اپنی دے رہے ہیں اور جس طرح بچوں کو وہاں پہ تعلیم بھی مل رہی ہے اور پھر ان کو ہنر بھی مل رہا ہے جس طرح گوھر صاحب نے بھی کہا جو ایک بہت اہم ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کی یہ ٹیلنٹ جب باہر آتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ان کی اور مزید ان کو سپورٹ دی جاتی ہے تاکہ یہ آگے اور بڑھ سکیں تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ملک کا بھی اور ظاہر ہے بچوں کا بھی ان کی فیملیز کا بھی تو الفرکان کی طرف سے ان ایریاز میں کام کیا جا رہا ہے جہاں پہ بہت ضرورت ہے سلم ایریاز کچھی آبادیاں وہ علاقے اور پھر یہ بچے جو ہیں یہ ان کو جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے جو کوئی بھی پرائیوٹ بہت بڑے بڑے نام ہیں ان اسکولوں کی طرح اور آج آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے وزٹ کیا جس میں ہمارے پریس کے دوست بھی تھے ایکسلینسی جب وہاں پہ تھے رائے رہے مجھ سے دوں اردو یا سندھی میں بات کرتے لیکن ایکسلینسی سے سہر بچے نے انگلیش میں بات کی اور اپنی چھوٹے بچے بچیاں ہماری وہ پورا بتا رہی ہیں یہ ہم نے اس طرح بنایا تو بڑے ہمیں خوشی ہو رہی تھی اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوا اپنے ان بیٹیوں پہ اپنے بیٹوں پہ تو میں راجر تحسین پیش کرتا ہوں فرکان کی تمام ٹیم کو جنہوں نے اور ان کے جو اسادسہ ہیں جو وہاں پہ فیکلٹی ہے ان سب نے کہ وہ اتنی محنت وہاں پہ کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ ظاہر ہے اب تو اس وقت کیر ٹیکر سلسلہ ہے لیکن اس وقت بھی جو کیر ٹیکر ہیں چیپ میسٹر صاحب یا دیگر جو میسٹر صاحبان ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں بھی گزارش کریں گے لیکن ظاہر ہے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اس کے بعد جو الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ فارم ہوگی اس میں آپ سب کی انشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ کی جائے گی اور مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلے وزٹ کرنا چاہیے تھے یہ جو انسٹیوشن ہے مجھے انتصار صاحب کہتے رہے لیکن بعض آپتہ طور پر اس طرح دعوت نہیں بیجی جس طرح میری بہن نے جو میسٹر زین کی انہوں نے حکم دیا اور ہم سب لوگ آج یہاں پہ آئے انشاءاللہ جو بھی لیٹ ہوا ہے وہ ساری جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے سن جوامنٹ کے دل سے بہت شکریہ جی شاہ سب یہ بتائے ہیں انہیں الیکشن سر پر ہیں لیکن سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کا ایک محسن جو وزیرعاللہ پنجاب لگا دیا گیا تھا محسن نکوی صاحب آپ پرشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا محسن نہیں رہا تو واقعی اس بات میں کیا صداقت ہے کہ محسن کل آپ کا محسن کا آج ہو نہیں رہا دیکھیں محسن نکوی صاحب بہت اچھے انسان ہے اور ان کے جو فرائض منصبی ہے اس وقت کے ٹکر چیف نیسٹر ہیں بجاب کے تو ان کو امپارشل رہنا ہے تو وہ اپنے منصب سے مکمل طور پر اپنا کام کر رہے ہیں فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں جس میں امپارشل رہنا اور میرٹ انہوں نے رکھا ہے جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں سائن فرشی شاہ صاحب میرے بڑے ہیں لیکن وہ جو صحیح سی میٹنگ میں کچھ لوگوں نے پنجاب کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں تھی ہمارے رہنماؤں کی طرف سے وہ اس رسپانڈ میں کی کیونکہ محسن صاحب کا قریبی تعلق ہے پریزیڈنٹ آسپری زلداری صاحب سے ہم سب سے بھی تو امیدیں بہت ہیں لیکن وہ اپنا کردار جو ہے وہ فرائض لبا رہے ہیں کیونکہ جو ان کا منصب ہے وہ ان کو ایمپارشن رہنا ہے اور اس وجہ سے تھوڑی سی ہوتی ہے شکایتیں ادلوائز ایسا کچھ نہیں ہیں وہ ہمارے لئے انتہی مہترہ میں اچھا شاہ صاحب جی یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا ایک مطالبہ آیا بڑا کری مطالبہ آیا جمکہ مطالبہ آیا کہ ایلیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے لیکن شیڈول کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن ابھی جو ہے ایلیکشن ٹوئیشن کی جانسی یہ کہہ دیا گیا کہ جنگری کیا سنی ہمتے میں ایلیکشن کو پڑا دے گی اب بھی کچھ تحاصلات ہیں دیکھیں جو ایلیکشن کمیشن کا جو اعلان ہے اناؤنسمنٹ ہے وہ بہت خوش آئین ہے کہ جو بہت زیادہ ریومرز تھی کہ جی ایلیکشن ہونے ہونے ہی نہیں ہے اب بہت ڈلے ہوگا تو وہ ایک قسم سے ان چیزوں کا اختتام ہوا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی جو شیڈول ہے وہ اناؤنس ہو جائے تاکہ سب کو اتمنان ہو جائے یہ ایشوز تھے آج جس طرح ایجوکیشن کا بے ہیں اور بچوں کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو اس لئے اسی پر محکم رکھا جائے زیادہ بہتر ہے ایک شخص کی طرف سے بھی ملک کے اندر نا امیدی پلائی جاری تھی ایک شخص کی جانت سے ملک کے اندر نا امیدی پلائی جاری تھی آپ نے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھا تو یہ امید پیدا ہوگی کہ ملک کے اندر جو ہے بلکل دیکھیں آج کے یہ جو الفورکان کی توسط سے یہ جو اتنا ایجویشن یہاں پہ ہے اور جس طرح کچھی عبادیوں میں اور ان علاقوں میں بس ماندہ علاقوں میں جہاں پہ الفورکان والوں کی طرف سے یہ انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ کیسا ٹیلنٹ ہے ان بچوں میں تو یہ فیوچر ہے پاکستان کا یہ ہماری امید ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو کوئی جیسی اس کو بکوازیاں کرتا رہے پاکستان ہمیشہ رہے گا اور پاکستانی انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں گے اور ہم سب کو پر امید رہنا چاہیے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار یہ میڈم بار